ملٹی روز لائف آپ کو بتاتے ہیں وہ پوری ریسرچ اور ایکسپرٹس کی رائے سے ہوتے ہیں تاکہ آپ ہمیشہ سوست اور خوشحال رہ سکیں دوستو جدی آپ چاہتے ہیں کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ جانکاریاں آپ تک پہنچتی رہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ سبھی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملٹی رہیں دوستو آج ہم آپ کو جو اپائے بتائیں گے وہ نہ تو کوئی عوشدی ہے نہ ہی کوئی گھرے لونس کا بلکہ یہ ایک یوگ مدرہ ہے جس مدرہ کو کرنے سے آپ کو انیک سواستے لاب ہوں گے دوستو یہ یوگ آسن آپ کے شریر کے لیے بہت لابدائک مانا جاتا ہے روزانہ کچھ دیر اس یوگ کو کرنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں دوستو ویسے تو کئی طرح کی یوگ مدرہ ہوتی ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک سوری مدرہ کرنے کے بارے میں بتائیں گے جس کے انیک فائدے ہیں سوری مدرہ میں انگلی یعنی انامی کا جسے رنگ فنگر بھی کہتے ہیں اس کا سمبند سوری گرہ سے ہوتا ہے سوری اوڑجا اور سواستگاہ پرتینہ دف کرتا ہے اس مدرہ کو ہر روز پندرہ منٹ تک کرنے سے جیسے ادبوت فائدے ہوتے ہیں جس کی ہم سب کبھی کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے کرنی ہے سوری مدرہ سوری کی انگلی کو ہتیلی کی طرف موڑ کر اسے انگلوٹے سے دبائیں باقی بچی تینوں اوڑیوں کو سیدھا رکھیں ساتھیوں اسے ہی سوری مدرہ کہتے ہیں اپنے ہاتھ کی انامی کا اوڑی کو انگلوٹے کی چڑھ میں لگا لیں تدھا باقی بچی ہوئی اوڑیوں کو بلکل سیدھا رہنے گئے اس طرح بنانے سے سوری مدرہ بندی دوستو اس سوری مدرہ کو ہر روز لگ بگ دس سے پندرہ منٹ تک کرنا چاہئے ہیں دوستو اس مدرہ کو اور پھر انامی کا انگلی کو موڑ کر انگلوٹے کی جڑھ میں لگا لیں اور پھر انگلوٹے کو اوپر سے دبا لیں باقی کی تینوں انگلیاں سیدھا رکھیں تو دوستو یہ تو ہم نے آپ کو بتایا سوری مدرہ کو کس آسن کے دوارہ کرنا ہے اب اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو اس مدرہ کو ہر روز کرنے سے شریر کا کولیسٹرول گڑھتا ہے وزن کم کرنے کے لئے یہ آسن کلیہ چمتکارک روپ سے کارگر پائی گئی ہے سوری مدرہ کے ابھیات سے مٹابہ دور ہوتا ہے تتہ شریر کی سوجن دور کرنے میں بھی یہ مدرہ کافی لاپکاری ہوتی ہے ساتھیوں سوری مدرہ کو روزانہ کرنے سے پورے شریر میں کورجہ بڑھتی ہے اور گرمی پیدا ہوتی ہے تتہہ سوری مدرہ کو کرنے سے شریر میں طاقت بھی پیدا ہوتی ہے دوستو اس مدرہ کو نیمت کرنے سے بیچینی اور چندہ کم ہو کر دماغ شانت بنا رہتا ہے یہ کلیہ بھوک کو سنتلت کر کے پاچن سمبند سبھی سمسیاؤں سے چھٹکارہ تلاتی ہے ساتھیوں ساتھی یہ مدرہ شریر کو چس درست بھی بناتی ہے اور دوستو انامی کا انگلی کو انگوٹھے سے دبانے سے اتھارت اس مدرہ کو کرنے سے شریر میں ترنت ارجہ اتپن ہوتی ہے شریر فرتیلا بنتا ہے اور دوستو سوری مدرہ کے ابھیات سے ویقتیوں میں انترگان جاگریت بھی ہوتا ہے ساتھیوں پراتے سوری اگنے کے سمیں اس نان آدھی سے فارق ہو کر اس مدرہ کو کیا جائے تو یہ ادھک لابدائک ہوتی ہے اور سائیکال سوریہ استہ ہونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں تو ساتھیوں یہ ہم نے آپ کو بتایا ایسا یوگا سن جس کے دوارہ آپ اپنی بہت سی بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے ہمارے دوارہ دی گئی ہے جانکاری آپ کے لئے لابدائک ہوگی ایسی ہی جانکاریاں ہم آپ کے لئے آگے بھی لاتے رہیں گے بائے ٹیک کیر بی ہیپی دھنیوال